کہ پرمین نے کہا بچے ہمارے اہد کے چالاں کھو گئے وہ اتنے چالاں کھو گئے کہ ایک ہی ہاتھ سے ایک دولاں کو بھی بھکتا دیا ایک شائد کو بھی بھارکتا دیا اچھا میں نے آکے گھر میں میری مادری زبان پنجابی ہے میرے بچوں کی مادری زبان اردو ہے ہاں مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز شکر ہے انور میری سوچے علاقائی نہیں اگر میں متصب ہوتا اس سلسلے میں تو اردو سپیکنگ بیوی سے شادی کیوں کرتا اچھا میری بیوی نے اسے پنجابی آتی نہیں جب میں نے یہ واقعہ آکر اس کو سنایا ساری زندگی میں اس نے پہلی دفعہ پنجابی بولی اور میں نے کہا وہ ہار تھا لکھا ہوا تھا شاہدی پتہ کہہ دیئے پھر تو اسی کلے ہی آگئے ہاں جی غزل پیر سے اچھا مجھے یہ بتا دیا کہ کتنا ٹائم میرے پاس ہے ورنہ میں تو پروفیسر ہوں صرف شائر نہیں میں پروفیسر ہوں ٹائم بہت ہے ٹائم بہت ہے ٹائم بہت ہے اچھا جی بس جلدی جلدی دو چار شیر بنیان دو چار شیر بنیان دے بھی ساتھ اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک پہلے دو چار شیر بنیان بنیان پوچھتا پوچھ ایک فرمائز کر گئے ہیں اور کر کے جا چکے ہیں تو وہ ضرور سنانی ہے میں نے آپ کو دو چار شیر یہ آپ کے لیے پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا اب تو یہی ردی میں آئیں یعنی داخلے پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا فائلیں کتنی ہوئیں تاخلے دفتر بابا فائلیں کتنی ہوئیں داخلے اور بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے صحابیوں کے لیے بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے اے ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا اے ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا اور باہر بابا اور جناب ہاں گئے ایسی تکریر کے دوران میں اثرت ہی رہی اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹھماتر بابا اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹھماتر بابا اور اس کے پاتوں میں جلیبی سی جو شیری نہیں اس کی باتوں میں جلیبی سی مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں اور شیر سنیے کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے اور مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا اور یہ شیر آپ یقین کیجئے میں کہتے ہوئے رو پڑھا تھا وقت نے ہم کو بھی تحریب سکھا دی جنبر چلتے پھرتے ہوئی کھا لیتے ہیں بابا وہ کیا زمانہ تھا جی آپ بیٹھیں دائیں ہاتھ سے کھائیں بسم اللہ پڑھیں آئے ہری دور وہی بات ہے ہری کہ تو وقت نے ہم کو بھی دیکھئے جو مزہ ہے میرے نزدیک اس کو لوگ نمکین چھائری بھی کہتے ہیں میں مانتا ہوں ہاں اس میں نمک ہونا چاہیے لیکن وہ نمک آسموں کا ہونا چاہیے یہ بات تو جناب اب میں میں نے ایک پنجابی کی نظر لکھی ہے تو انہو سنانا اوڈا نائے انوان ہے ہلکیاں بھولکیاں بات دعا ماں ہے جی اچھا کوئی ایسی بات دعا نہیں جو دشمن کو نقصان نہ پہنچائے لیکن خیال کیا ہے زیادہ نقصان نہ پہنچائے تو اس لیے اس کا نام رکھا ہے ہلکیاں پھلکیاں بچ دعا ماں سنو جی جا تیری خکڑی پھکی نکلے جا تیری خکڑی پھکی نکلے تے کھیرا نکلے کورا جا تیری خکڑی پھکی نکلے کھیرا نکلے کورا راب کرے تن کھانا پہ جائے ڈاٹا گرم پکورا جا تیری پندے اتے تیرے ٹلے ہو جان کپڑے جا تیری پندے اتے مچھرا تنسرا سنیے آپ کو یاد ہو جائے گا جا تیری پندے اتے تیرے ٹلے ہو جان کپڑے ڈاٹا گرم پھکی نکلے 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 ډاٹا گرم پھکی نکلے ڈاٹا گا ڈاٹا گرم پھکا ڈاٹا شالہ تیرے ناک دیو تے لڑیاں پاوے مکھی مچھر تیرے ناک دیو تے لڑیاں پاوے مکھی تے پورجان اس دے دندے تیری کنگی ہو جائے گنجی پورجان اس دے تے بابا تیری کنگی ہو جائے اور آپ جانتے ہیں جب مرگی جو ہے انڈے دینے بند کرتے تھے اسے کیا کہتے ہیں کھڑک ہاں جی وہ کیا ہے شیر جا تیری کھڑک ملے اس کے ساب ورگ یہ لگتا جا تیری کھڑک ملے تے کھڑکوی لما تھا جا تیری کھڑکوی لما تھا کھانڈ پو لیکھے لونپاوے تیری چاوٹس جو کھا سارا کھنڈ پو لیکھے لونپاوے تیری چاوٹس جو کھا سارا راب کرے تینو خوابہ اندر نظری یون بڑھاوے راب کرے تینو خوابہ اندر نظری یون بڑھاوے بجلی تیری باندھ روے پر بجلی دا بے لاؤے اچھا جی آپ فرمائیے کبھی کائم درہا